بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیسٹ ویسٹ سیمٹ کمپنی کے ٹرینی پروگرام کی بات کی جائے گی بہت ہی اچھی اپورٹینٹی ہے میل فی میل دون اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے ہماری افیشل ویب سائٹ پہ آج جانا ریویو پاکستانی جوبز آپ گوگل پہ بھی جا کے سارچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا جہاں پہ سائٹ پہ تری لائنس پہ کلک کریں گے تو جہاں پہ آپ کو انٹینشپ کا اپشن بھی نظر آئے گا اس کے نیچے اپرینٹیشپ کا اپشن نظر آئے گا اس کے اوپر کلک کریں گے یا انٹینشپ کے اوپر کلک کریں گے آپ اس طرح کے انٹرفیس پہ آجیں گے یہاں سے تھوڑا سا نیچے آپ نے سکرول کر دینا ہے اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں یہاں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں بیسٹ ویر ٹرینی پروگرام دوزر تئیس اور چوبیس کا آغاز کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹرینی انجینئر میکینیکل الیکٹریکل آئی اینڈ سی پروڈکشن یا مائننگ والے یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں کولیفکیشن کی بات کیجئے تو بی یا بی ایس ای انجینئر آپ کے پاس ان فیلڈ میں ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹرینی کیمیسٹ ہے کوالٹی کنٹرول ہے کولیفکیشن ایم ایس ای یا بی ایس اونرز آپ کے پاس کمیسٹری میں ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹرینی انجینئر انوائرمنٹ یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے بی ای سی انویرمنٹل انجیننگ یا سائنسیز میں آپ کے پاس ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے لوکیشن ہتار فاروقی ہے چکوال کلرکہار اور میہوالی رکھی گئی ہے اس کے پاس منیجمنٹ ٹرینی آفیسر ہے ایچ آر پروکیورمنٹ ایڈمنیسٹریشن سیلز آئی ٹی فائننس انٹرنل آڈٹ پلانٹ کنٹرول رکھی گئی ہے ٹک ہے اس کے لئے کالفکیشن کی بات کی جائے تو ایم بی اے یا ایم پی اے یا بی بی اے کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ایچ آر میں سپلائے چین میں فائننس میں مرکیٹنگ میں یا آئی ٹی میں یا کمپیوٹر سائنس میں یا اے سی سی اے ایفیلی ایٹ میں تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے لوکیشن اسلام آباد راولپنڈی لاہور ملتان پشاور اور فاروقیہ رکھی گئی ہے آپ کا منیمم جو سی جی پی اے ہونا چاہیے تھری اے ہونا چاہیے ٹھیک ہے میکسیمم ایج آپ کی جو ہونی چاہیے چھبیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ کمپلیٹ ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی ہے وہ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ شورٹ لسٹ ہوں گے تو یہ آپ کو کنٹیکٹ کریں گے آپ سے ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے ٹھیک ہے اس کی لاز ڈیٹ کی بات کیجئے تو تین جولائی دوہزر تئیس اس کی لاز ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آن لین اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بتایا جائے تو یہاں پہ اوپر سکرول کریں گے یہاں پہ بیسٹ وے کی اپرنٹیشپ اوپن ہے میٹرک بیس پہ اور ایف ایسی بیس پہ ٹھیک ہے انٹر بیس پہ ڈپلومی بیس پہ تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی لاز ڈیٹا بھی رہتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سمر انٹرائنشپ بیسٹ وے میں آئی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دونہ ایڈورٹیزمنٹ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا آپ نے اپلائے ایسے کرنا ہے یہاں پہ فور اپلائے کلک ہے اور کے اوپر آپ کلک کریں گے ان کی اوپیشل ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہاں پہ کلک ہے اور کے اوپر کلک کریں گے جیسی کلک کریں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا ان کی اوپیشل ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی بیسٹ وے سیمٹ فیکٹری کی یہ دیکھیں آپ کے سامنے بیسٹ وے کی اوپیشل ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے آپ نے یہاں سے نیچے سکرول کرنا یہاں پہ دیکھیں ٹرینی انجیننگ پروڈکشن یہاں پہ اس کی لاز ڈیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اپرینٹس شپ کا اوپشن بھی آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پہ اپرینٹس شپ بھی اس کی اوپن ہے یہاں پہ اچ آر انٹین شپ بھی اوپن ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ اپرینٹس شپ کا اوپشن بھی آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ آپ اس کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اپرینٹس آگیا ٹھیک ہے اس کی لازد ایٹ 19 جون 2023 ہے اب آپ نے اگر آپ کو اپلائے ناؤ کا اپشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ تو یہ اپلائے ناؤ کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ تو آپ نے سائٹ پہ سری لائنز پہ کلک کر کے یہاں پہ دیکسٹوپ سائٹ پہ آپ نے کر لینا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا اپلائے ناؤ کا اپشن ٹھیک ہے تو آپ سمپل اپلائے کر رہیں گے فارم فیل کریں گے اگر آپ سے نئی اپلائے ہو رہا تو میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آن لائن اپلائے کرنے کے طریقے پہ سمپل آپ وہ ویڈیو دے کے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند رہی ہوگی پسند رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ